آنے والے تین مہینوں میں بھارت بن جائے گا دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا دیش وہیں چین آبادی کے معاملے میں پہلے نمبر سے کھسک کر دوسرے نمبر پر آ جائے گا ابھی چین کی کل آبادی لگ بھگ 141 عرب ہے وہیں بھارت تیزی سے بلتی آبادی کے ساتھ 141 عرب کی آبادی سے آگے نکل جائے گا اور اسی سال کے انتے تک بھارت کی آبادی 142 عرب سے زیادہ ہو جائے گی اب ایسے میں کئی سوال ہے کہ بلتی آبادی کے کارل کیا بھارت میں بھکمری آ جائے گی کیا بھارت کو سمحالنا ناممکن ہو جائے گا کھانے پینے رہنے اور روزکار پر کتنا اثر پڑے گا دیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک طرف زیادہ آبادی ہونے سے بھارت کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہی دوسری طرف بھارت کو اس کا فائدہ بھی ہونے والا ہے تو چلیے جانتے ہیں آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دیش کا اکنومی اور جی ڈی پی بھی بڑھ سکتا ہے جس سے بھارت دنیا میں ایک مضبوط دیش کے روپ میں دکھائی دیتا ہے آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دیش کے لیے زیادہ مین پاور ملتی ہے جس سے ایکسپورٹ اور فورن انویشمنٹ میں صدھار ہوتا ہے آبادی کے بڑھنے سے دیش کی آرکھ اسٹیتی مضبوط ہوتی ہے جس سے دیش کے لیے دنیا میں ایک مضبوط استدھی بن سکتی ہے آبادی کے بننے سے دیش کے لیے زیادہ ٹیکس ریونیو ملتا ہے جس سے دیش کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن برتی آبادی کے ساتھ ساتھ دیش کے اندر انفرسٹرکچر، ایڈوکیسن، ہیلتھ کیئر، ڈیولپمنٹ جیسی ضروری سنسادنوں میں سدھار نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے بھینکر روپ لے سکتے ہیں آبادی کے بننے کے ساتھ ساتھ اور پلیوشن ہو سکتا ہے جسے ریسورسز کی کمی ہو سکتی ہے آبادی کے بننے سے ہاؤزنگ اور بیسک ایمینٹیز کی کمی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انیمپلائیمنٹ ریٹ بڑھ سکتی ہے جس سے دیش بھکمری کے کاغار پر پہنچ سکتا ہے آبادی کے بننے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر اور ایڈوکیسن کی فیسیلٹیز پر پریشار پڑھ سکتا ہے دوستو یہ جانتا ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سٹی تابنو کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بلکو آن کرنا نہ بھولیں